میں شیخ رشید صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کوئٹا میں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جس طرح ریلوے کو نئی طرز پہ ایمل ون کا جو منصوبہ تھا اس میں خصوصی میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جایتا ہے شیخ رشید صاحب کو جو انہوں نے محنت کی ہے اور جس طرح اس منصوبے کو پایا تکمیل پہنچانے میں انہوں نے محنت کی ان کا تجربہ بھی ہے اور انشاءاللہ ابھی ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارا ہرنائی سے جو سبی کا جو ٹریک ہے اس کی بھی بالی کی طرف بات چل رہی ہے اور انشاءاللہ میں شیخ رشید صاحب سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کوئٹا کے اندر جس طرح انہوں نے کراچی میں ایک بہت ہی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں پہ لوکل جو ٹرین تھی اس کو شروع کر آیا ہے اس پہ بھی ان کو مبارک بات دوں گا اور کوئٹا بھی ابھی بہت بڑا شہر ہو چکا ہے یہاں پر بھی میں شیخ رشید صاحب کو کہوں گا کہ ہمارا جو ٹریک ہے وہ پورے شہر سے گزرتا ہے درمیان سے اگر اس میں بھی کوئی لوکل ٹرین ہو بوستان سے لے کر سپیزنڈ تک یا سریاب تک تو وہ یہ بہت کا آرامت ثابت ہو کہ یہاں پہ ٹریک کا بہت رش ہوتا ہے تو غریب عوام کوئی ایک سستی سواری مل سکتی ہے اگر ہم یہ لوکل ٹرین بھی یہاں پہ شروع کریں آپ اس کو دیکھئے گا اور کچھ ہمارے یہاں پہ روڈز ہیں جو مین جو ہماری یہاں پہ زمین ہے وہ ریلوے کی ہے تو انسکم روڈ کو بھی اگر ہم سریاب جنہ روڈ سے جھوڑیں تو اس میں کچھ زمین آتی ہے ریلوے کی اس پہ بھی میں رخواست کروں گا کہ ہمارا ٹریک جو انسکم روڈ پہ آکے دوبارہ پرنس روڈ سے اور جنہ روڈ پہ آنا پڑتا تھا اس کے لئے بھی ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک زمین اگر ہی ہمیں دیں تو کوئٹا کی ٹرافک میں بہت ہی جو ہے وہ بیتری آ سکتی ہے اور شیخ رشید صاحب ہمیشہ سے ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا نام رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے اور کہ آج عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ہر موقع پر انہوں نے جو ہے وہ کردار اپنا ادا کیا ہے ایک ایسے سیاسی شخص جو کالج لائف سے جنہوں نے سیاست شروع کی اور آج پاکستان میں اپنا نام کمایا آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ جو سب سے زیادہ پاکستان کی امام جس کو سنتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں تو اللہ ان کو ابھی کوویڈ میں بھی تھے اور اللہ تعالی ان کو صحت دے تندرستی دے اور اسی طرح یہ جو ہے پاکستان کی خدمت کرتے رہیں گی موسیقی